سوڈنٹ سب ہم دیکھیں گے کہ ہم ریلائیبیلٹی اور فیکٹر انیلیسز کے ریزلٹس کو کیسے ریپورٹ کرتے ہیں تو یہ میرے پاس ایک ٹیبل ہے جس میں فیکٹر لوڈنگز دیئی ہوئی ہے کرون بے خلفہ دیا ہوا ہے اور کریکٹڈ آئیٹم ٹوٹل کو ریلیشن دی ہوئی ہے تو کرون بے خلفہ آپ کو پتا ہے ریلائیبیلٹی کا انڈیکیٹر ہے تو یہ ایف آئیٹم ڈیلیٹڈ کا جو کولم ہے یہ یہ بتاتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک آئیٹم ڈیلیٹ ہو تو کرون بے خلفہ کیا ہوگا تو اس میں کوئی ایسی نہیں ہے کہ بھی جس کو ڈیلیٹ کرنے سے ویلیو نیچے جا رہی ہو بلکہ پوائنٹ ایٹ فورٹ زیرو اور اس سے جو ہے پاس پاس ایٹ زیرو کے پاس ہی ویلیو جو ہے آپ کی ہے فیکٹر لوڈنگز اگر ہم دیکھیں تو ہماری پوائنٹ فائیف نائن فور سے لے کے پوائنٹ ایٹ زیرو تک رینج کر رہی ہیں اور کریکٹڈ آئیٹم ٹوٹل کو ریلیشن جو ہے یہ پائنٹ فور نائن تھری سے لے کر پائنٹ سیون تھری ٹو تک جا رہا ہے تو کریکٹڈ آئیٹم ٹوٹل کو ریلیشن یعنی ایک آئیٹم کا جو ٹوٹل کو ریلیشن ہے اس کے ساتھ ڈیوائیڈ کر کے کو ریلیشن نکلتا ہے اب ہم اس کو ریپورٹ کیسے کریں گے کرون بے خلفہ فردہ اردو ورزن آف ایف سی وی نائنٹی s was reported 0.846 کریکٹڈ آئیٹم ٹوٹل کو ریلیشن 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 آئیٹم ٹوٹل کو ریلیشن کی ریلیشن فیکٹر لوڈنگز رینجد فرم پوائنٹ فائف نائن فور تو پوائنٹ ایٹ زیرو دیز ریزلٹس انڈیکیٹ تیاد دا اردو ورشن آف ایف سی بی نائنٹی ایس ہیس ویری گوڈ انٹرنل کنسسٹنسی تو ہم اس کی بیسیس پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان انڈیکیٹرز کی بیسیس پہ کہ یہ جو سکیل آئی انٹرنلی کنسسٹنٹ ہے اس کی کنسسٹنسی ہے تو ایسے ہم جو ہے اس کو ریلیابیلٹی اور فیکٹر انالیسز کو ریپورٹ کرتے ہیں کوانٹیٹیٹیو ریسارچ میں